نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچوی ایس اسٹڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے چار مارس دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے کوئیز رکھا ہے اس کوئیز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹ ڈے کے کوئیز کی تو لاسٹ ڈے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا تو فکی کے دوارا نیا سیکریٹری جنرل کس کو اپوائنٹ کر دیا گیا تو آپ سبھی نے آنسر سیلیس پاٹھک دیا تھا اور سیلیس پاٹھک ہی صحیح آنسر ہے آج کے پہلے کوشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کو آپ ریگولر ضرور دیکھئے گا جس سے کہ آپ کو بینفٹ مل سکے آپ کے اگزام میں بالکل ایگزیک کوشن آئیں گے اور اگر ایگزیک کوشن آتے ہیں تو آپ کو کنفیوزن نہ ہو اس کے لیے ہم نے یہاں پر ریویزن سیکشن پر زیادہ زور دیا ہے جس سے اگزام تک آپ کو کوشن یاد رہ پائیں اسی لیے آپ اس کو ضرور فالو کیجئے گا آپ کو بینفٹ ملے گا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں پہلا کوشن which political parties alliance party got majority in nagaland assembly election 2023 تو nagaland ویدھان سبح چناؤ 2023 کا ہوا جس میں کن راجنیتک دلوں کے گٹ بندھن پارٹی کو بہومت ملا ہے تو کسی ایک پارٹی کو بہومت نہیں ملا یہاں پر دو پارٹیوں نے مل کر سرکار بڑھائی جو کی ڈی پی پی اور بی جے پی کے گٹ بندن کو یہاں پر بہومت پرابت ہوا ہے یہاں پر دھیان رکھے گا جو چیف منسٹر ہے نیفیو ڈیو ان کی پارٹی ہے ڈی پی پی ان کو بہومت ان کے ساتھ بی جے پی مل کر بہومت پرابت کر پائی ہے یہاں پر ناغلینڈ میں ساٹھ سیٹے تھیں جس کا ریزرٹ الیکشن کا ریزرٹ دو مارچ 2023 کو آیا جس میں ڈی پی پی مطلب کی نیشنل ڈیموکریٹک پروگریسی پارٹی اور بی جے پی بھارتی جنتہ پارٹی ان دونوں کو مل کر یہاں پر جو بھی مجورٹی کی سیٹس ہے تیس سیٹس ہوتی ہیں مجورٹی 31 سیٹ آدھے سے زیادہ وہ ان کو مل پائی ہیں دھیان رکھے گا یہ پانچویں بار ایسا ہوا ہے کہ چیف منسٹر اب نیفیوڈ یو دوبارہ سے بن جائیں گے یہاں پر بات کی جائے کس کس پارٹی کو کتنی کتنی سیٹیں ملی تو ان ڈی پی پی اور بی جے پی کے گڑ بندن کی بات کی جائے تو دونوں کو سیتس سیٹیں ملی ہیں ان ڈی پی پی کو پچیس اور بی جے پی کو بارہ سیٹ ان پی ایف کو دو سیٹ کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی یہاں پر اور دوسری جو پارٹی ہیں ان کو اکیس سیٹیں ناغلینڈ میں ملی ہیں سی ایم نیفیوڈ یو ہی رہیں گے سمپل سی بات ہے اور گورنر یہاں کے لا گانیشن جو کی ابھی ریسنٹلی میں اپوائنٹ ہوئے ہیں کیپٹل یہاں کی کوہی ماں ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہو ہیز ریسنٹلی بکم انڈیاز ایٹی فرسٹ چیس گرینڈ ماسٹر تو انڈیا کے ایٹی فرسٹ چیس گرینڈ ماسٹر کون بنے ہیں آنسر ہوگا ان کا نام ہے سیانتن داس سیانتن داس ویسٹ بینگول سے بلانگ کرتے ہیں اور انہوں نے انہوں نے ایٹی فرسٹ گرینڈ ماسٹر بھارت کا بن کر ایک الگ ہی ریکارڈ بنایا ہے یہاں پر بات کی جائے تو انہوں نے کانس اوپن ٹائٹل میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گرینڈ ماسٹر کو بننے کی اس کو فلفل کر دیا تو دھیان رکھیے گا گیاروے پلیئر یہ ویسٹ بینگول کے بنے ہیں جو کی بھارت کے گرینڈ ماسٹر ہوئے ان کا نمبر ایٹی فرسٹ ہے اگر ایٹی نمبر کی بات کریں تو ویگنیس این آر اسیوے نمبر کے گرینڈ ماسٹر بھارت کے بنے تھے ویسے ان سے پہلے بات کریں تو سیونٹی نائن نمبر کے پرانیس ایم تمیلاڈو سے تھے وہ 79 نمبر کے گرینڈ ماسٹر جینوری میں بنے اور کانسٹو چیٹر جی ویسٹ بینگول کے تھے دسمبر 2022 میں گرینڈ ماسٹر بنے تھے 78 نمبر کے 77 نمبر کے آدھت تمیتل مہراشت کے تھے جو کی گرینڈ ماسٹر 2022 دسمبر میں بنے تھے اگر بات کریں گرینڈ ماسٹر کی تو پہلے گرینڈ ماسٹر بنے تھے ویشوناثن آنند جو کی چین نائی سے بیلونگ کرتے ہیں 1987 میں یہ گرینڈ ماسٹر بنے تھے یہاں پر بات کی جائے سب سے ینگسٹ گرینڈ ماسٹر کی تو دوما راجو گوکیس چننہی سے بیلونگ کرتے ہیں بارہ سال لگ بھگ بارہ سال اور تیرہ سال کے بیچ کی عمر میں انہوں نے گرینڈ ماسٹر کا جو خطاب ہے وہ پرابت کر لیا تھا آج آپ کو بتا دوں اگر اسی پرکار سے آپ اسٹیٹک جی کے کو کور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی ای بک کو پرچیز کر سکتے ہیں یہ دونوں لینگویج میں آویلیبل کرائی گئی ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گی اور یہ آپ کے سبھی ایکزام کو کور کرے گی جہاں جائیں سٹیٹک جی کے والا پورسن آتا ہے اگلا کوشن تو ناغالینڈ کا ویدھان سبا چنا ہوا وہاں پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کسی مہلہ ویدھائک چنی گئی ہے تو کون مہلہ ویدھائک چنی گئی بتائیے نام ان کا ہے کیا ہکانی یکالو کون ہکانی جکالو نام ہے ان کا دھیان رکھے گا تو سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے ان کی بات کریں ہکانی جکالو کی تو 47 ورس کی ان کی عمر ہے سیٹ کہاں سے یہ جیتی ہیں ویدھان سبا کا تو دیماپور ایک جگہ ہے وہاں سے جیتی ہیں اور انڈی پی پی پارٹی سے یہ بیلونگ کرتی ہیں جن کو بہمت بھی پرابت ہوا ان کی سمپتی انہوں نے پانچ کروڑ بتائی ہے ان کی ایڈیوکیشن پوسٹ گیجویٹ ہیں یہ ٹھیک اور ناگالا نے پہلی فیمیل لیس لیٹ ویدھان سبا میں چنے جانے والی محلہ بنی ہے دھیان رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک چلی آگے بات کریں تو جو ریسنٹلی میں اپوائنٹمنٹ سے ریلیٹیڈ کوشنز بنے ان کو ریوائز کرتے ہیں پہلا کوشن پڑھ لیا دوسرا فکی فکی نے سیلیندر پاٹھک کو اپنا نیا نیا جنرل سیکریٹی بنایا انٹرنیشنل لیبر اورگنائیجیشن جس نے گریش چندر مرمو کو اپنا ایکنومک جو آڈیٹر ہوتا ہے وہ بنایا ہے اجیب بنگا جن کو ورلڈ بینک میں پریسیڈنٹ کے روپ میں اپوائنٹ کرنے کرنے کا نومینیشن ملا راجیو سنگ رگھونسی کو نیا ڈرگ کنٹولر جنرل آف انڈیا بنایا گیا آیشمان کھرانا کو نیشنل ایمبیسٹر بنایا گیا ہے یونیسیف کے دوارہ چائلڈ رائٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے بھارت سے بیلونگ کرتے ہیں نیل موہن ان کو سی او بنایا گیا ہے یوٹیوب کا ایکویٹوریل گوینہ کی پہلی فیمیل پرائیم مینسٹر بنی منییلا روکا بوٹے امول برینڈ کی چیئرمن بنے ہے سمبل بھائی بی پٹیل پنکچ کمار سنگھ نئے ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھارت کے بنے ہے اگلا کوششن what is the theme of world wildlife day 2023 تو وشو ونجیو دیوست 2030 کی theme کیا رہی آنسر ہوگا یہ theme رہی ہے partnership for wildlife conservation پارٹنرشپ for wildlife conservation دھیان رکھے گا تھرڈ مارچ کو ہم observe کرتے ہیں partnership for wildlife conservation اس کی theme رکھی گئی اور پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال اس کی theme تھی reintroducing keystone species for ecosystem restoration اس کی theme تھی اگر اس کی بات کریں تو کون observe کرتا ہے تو united nation general assembly کے دوارہ اس کو 2013 میں announce کیا گیا تھا اور 2014 3 march سے اس کو ہر سال observe کیا جانے لگ گیا 3 march chan پارٹیز got majority in trippura assembly election 2023 تو ابھی recently trippura میں بھی چناؤ ہوئے ویدھان سبھا چناؤ ہوئے وہاں پر کن پارٹیز کو بہومت ملا ہے answer ہوگا یہ بہومت ملا ہے bjp اور ساتھ ipft party کو bjp اور ipft party جو کی مانک شاہ جی اب یہاں پر پر بھی تھی اسی پر ناغل لینڈ میں بھی 60 سیٹ ہم نے اوپر پڑھ تو یہاں پر چناؤ ہوا دو مارچ کو ان کا result آیا جس میں bjp اور ipft کو majority مل گئی bjp کے چیف منسٹر مانک سا اب یہاں پر دوبارہ سے چیف منسٹر بنیں گے اگر یہاں پر بات کی جائے کس کس پارٹی کو کتنی کتنی سیٹ ملی تو bjp کو 33 اور 1 سیٹ ملی ipft کو یہ دونوں الائنس میں کام کر رہے تہاں پر cpi کی بات کریں تو 14 سیٹ ملی 3 سیٹ کانگریس کو یہاں ملی tmp کو 13 سیٹ ملی اور اب یہاں پر مانک شاہ دوبارہ سے ترپورا کے چیف منسٹر بنیں گے گورنر ست دیو نارائن آریا جی اور کیپٹل یہاں کی اگر تلا ہے آگے بات کنے اگلا کوششن who has been elected as the new president of vietnam vietnam کے نئے راست پتی کے روپ میں کسے چنا گیا آنسر پائیں گے وو وین تھوانگ کی بات کی جائے کس کی وو وین تھوانگ کی تو ایک communist party of vietnam سے belong کرتے ہیں یہ country مطلب انڈونیشیا کے ماف کی جگہ ویتنام کے یہ نئے president بنے ہے یہاں پر بات کی جائے تو یہ کس کی جگہ لیں گے تو ریزگنیشن ہوا تھا کس کا وین زوان پنک کا وہ president تھے اب کون بن گئے وو وین تھوانگ اگر vietnam کی بات کریں تو south east ایشیا کا یہ دیش ہے یہ آشیان کا member بھی ہے بھارت اس کا member نہیں ہے دھیان رکھئے گا capital اس کی ہنوئی ہے کرنسی اس کی ڈانگ ہے president وو وان تھوانگ بن گئے ہے اگلا question short stories collection the book of بیہاری literature by مطلب کس نے the book of بیہاری literature کو لکھا ہے آنسر ہوگا اس کو ابھے کمار نے لکھا ہے بیہاری the book of بیہاری دھیان رکھئے گا اس کو ابھے کے مطلب کی ابھے کمار محاسیت نے اس کو لکھا ہے دھیان رکھیں گے پوچھا جا سکتا ہے اس کو ایڈٹ کس نے کیا تھا یہ بات بھی دھیان رکھے گا لیکن جو رائٹر ہے ان کا نام ضرور یاد رکھیں گے اگلا question who has been appointed as the new coach of the Indian men's hockey team تو بھارتی پوروس hockey team کے نئے coach کے روپ میں کس نیوکت کیا گیا answer ہوگا یہ کس کو نیوکت کیا گیا ہے تو answer ہوگا گرہم ریڈ کی جگہ گرہم فولٹون کو یہ پر اپوائنٹ کیا گیا یہ south afrika سے belong کرتے ہیں اور یہ گرہم ریڈ کی جگہ لینے والے ہیں گرہم ریڈ کی بات کریں تو یہ نیوزی لینڈ سے بلانگ کرتے ہیں اگلا question who has been elected as the new chairman of central electricity regulatory commission تو کیندری ویدیوت نیامک آیوگ central electricity regulatory commission کے نئے ادھکش کے روپ میں کسے چنا گیا answer ہوگا یہ چنا گیا ہے جس نو بروت کو یاد رکھے گا تو جس نو برو کو یہاں پر central electricity regulatory commission میں نیا chairman چنا گیا اگلا question یہ بھی election سے related ہے which political party will win the maximum number of seat in the Meghalay assembly election 2023 تو Meghalay ویدhan سبح چناؤ 2023 میں کس راجنط پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹے جیتی answer ہوگا NPP party کو یہاں پر بہومت ملا یہاں پر بات کی جائے تو Conrad کے سنگ دوبارہ سے چیف minister یہاں پر elect ہوئے ہیں Meghalay کی بات کریں تو Meghalay میں بھی 60 سیٹے تھی ویدhan سبح میں جس پر ناغ لینڈ جس پر ترپورا یہاں پر جس میں NPP party national pupil party اس کو بہومت ملا ہے اور چیف minister اب دوبارہ سے Conrad سنگ بن جائیں گے اور BJP کی بات کریں تو BJP کہ رہی کہ ہم اس پارٹی کو سپورٹ کریں گے یہاں پر بات کریں تو NPP party کو 26 سیٹے 2 سیٹے ملی ہے BJP 5 سیٹے ملی ہے کانگریس کو TMC کو 5 سیٹے ملی ہیں اور اگرز کو 21 سیٹے ملی ہیں میگھالے کے چیف منسٹر کونراد کے سنگمہ تھے یہاں کے نئے گورنر بنے ہے فاغو چوہان capital یہاں کی شیلونگ ہے آگے بات کریں آج کی تو آج کا quiz ہے who has been honored with باکس میں answer دیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نورد کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جیگا دنیوا دنیوا دنیوا